بسم اللہ الرحیم ہلاکتوں کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہے کچھ جانور جو ہیں وہ بھی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ جل سے جل اس پر کابو فائلیا ہے بلکل اور ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی چل رہا ہے ٹرکی میں یہ جو پری فور ٹرکی اور جو انسیڈن وہاں پر پیش آیا اور ابھی تک اس کے اوپر کابو نہیں پایا جا سکا اور ایک بڑی اور ایک بڑی پرشنٹیج ایڈیا کی جو ہے وہ کور ہے بارہ سے تیرہ پوائنٹس ہیں جہاں پر ہیویلی وہ انڈر فائر ہے سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے اور بارش برسادے اپنی رحمت برسادے تاکہ ٹرکی میں رہنے والے اور جانور بھی آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب آسٹریلیا میں آگ لگی تھی تو کتنا بڑا نقصان ہوا تھا سو جلد از جلد اس پر کابو پا لیا جائے یہی دعا ہے جی اور میں تو اب ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا پکچرز وغیرہ کچھ اس طرح سے اور کچھ ویڈیوز آ رہی تھی جب لوگوں کے گھروں کے باہر جو حالات تھے جو جانور جب ہلاک ہو رہے تھے اور جو بچانے کی کوششوں میں جو ویڈیوز بنی ہیں وہ بڑی دردناک ہیں بڑی دکھ ہوتا دیکھ کر تو بس یہی ہے کہ جلد سے جلد اس کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ اتنے بڑے میسی ویڈیو پر جو آگ لگتی ہے اس کا گورنمنٹ فوراں اس کو کنٹرول نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی آپ کی کپیسٹی اس طرح سے نہیں ہو پاتی ہے پھر ایک صال کے آپ دعا کریں اور صرف یہ اسی کے اوپر رہ جاتا ہے ایک صرف ایک صرف ہے جو بھی ہی عہلی کرتے ہیں جو بھی آپ نے کرتے ہیں جو بھی آپ نے کرتے ہیں جو بھی آپ نے کرتے ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں ان کے لئے یہ کتنا تاف اور مشرف ہوا کہڑا ہے بلکل درکتوں والے پہاڑوں کے بڑے جنگل ہیں اور درختوں والے پہاڑ ہیں بلکل گھر بھی قریب ہیں اس کی ہیٹ بھی بہت پہتی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہے تو بس یہ بڑے پریشانک میں مناظر ہیں بڑے ددناک مناظر ہیں لوگ ترکی جو جا رہے ہیں اور جو رہتے ہیں وہاں پر ان کے لئے پرکاوشنز بھی لینی ضروری ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کرنی بھی ضروری ہے کہ جل سے اللہ تعالی اس پر کاؤ پالے اور گورنمنٹ وہ اپنی میکسیم کوشش کر رہی ہے اور اورڑی دو دن ہو چکے ہیں لیکن دو دن کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے کہ یہ پھیل بھی جائے ابھی بھی آٹ آف ہینڈ ہے تو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے ہماری دعائیں وہ ترکی کے ساتھ ہیں اور ترکی کے لوگوں کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور آپ کو ایک اور خبر دیں گے پنجاب میں پہلی تھا پانچویں جماعت تک ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم لازمی مضمون قرار دیا گیا تھا اور اب اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کرے گا اس کے حوالے سے فیصلہ تو کافی دیر سے ہو چکا ہے اور گورنر پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی اس حوال سے بل جو ہے وہ بھی سائن کیا لیکن اب اس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے تمام نیجی اور سرکاری سکولز میں قرآن پاک کی جو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا جائے گا اور یہ بڑا ضروری چیز ہے کہ آپ کو قرآن پاک کئی دفعہ لوگ چار چار دفعہ پڑھا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے تو ٹرانسلیشن اگر ہوگی آپ کو معلوم تو بڑی اچھی چیز ہے اور یہ اس طرح سے کمپلسوری کیا گیا ہے کہ اس کے ففٹی مارکس ہوں گے ہر ہفتے تین سے چار پیریٹ جو ہے وہ قرآن پاک کی پڑھائی کے لیے مختص ہوں گے پہلی جماعت کے طالب علموں کو قرآنی قائدہ اور آخری چار صورتیں پڑھائی جائیں گی پھر دوسری جماعت کے طالب علموں کو پہلا اور دوسرا پارہ پڑھائی جائے گا اور تیسری جماعت کے بچوں کو تیسرے سے آٹھا پارہ پڑھائی جائے گا ہمارے ساتھ ایڈوکیشن منسٹر ڈاکٹر مراد راس موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے انتہائی بہترین کام ہے یہ جس کا آج باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ بچوں کو ناظرہ تعلیم لازمی قرار دیتی گئی ہے جی بلکل جی بلکل جی بلکل جی یہ ہم نے ابھی پاس کیا تھا اس کا پنجاب اسیمبلی کے اندر اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کیونکہ اس کے لیے ہم نے 1 through 5 ایک الگ ٹائم رکھا ہے جو کہ پہلے ہی اسلامیات کے ساتھ کر جاتا تھا پڑھانے کے لیے مگر اس تفاہ ہم نے اس کے لیے الگ ٹائم سکول کے اندر رکھا ہے جو کہ ہر کمپالسری ہوگا ہر بچے کو پڑھنا اور نون مسلم بچوں کے لیے مسلم بچوں کے لیے کمپالسری ہوگا پڑھنا اور کبھی ہی چیزوں کے ہم نے پہلے فوکس نہیں کیا اور آپ کو پتا ہے کہ کتنی ضروری ہیں یہ چیزیں اور ہم امیشہ ان کو بلکل ہر کمپالس کی جو تو ہر کچھ ہر کچھ بچوں کے لے بچوں کے بچوں کے بچوں کے پہلے پانچ سالوں کے اندر ہی بند سی پہلے پانچ سالوں کے اندر ہی اگر آپ نے کمپلشن رکھا ہے کہ یہ خوشی ہو یہ اگر اسی طرح کسی کو معلوم ہے کسی کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم لیکن اگر پڑھائیں گے تو اس کا بہت زیادہ میرا خدمہ اگر دیر پان تائج بہتری نو اور الگ سے پیریٹ رکھ دینا اور سب کچھ تیہ کر لینا اور بعد بلکل ٹھیک ہے پانچنی کلاس تک کچھ بچے بڑے بڑے بہت بلکل ہوتے ہیں اور جساں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جب اوڈر تھا وہ ہے کہ میرے خیال میں اگر 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 آپ قرآن کو سمجھ رہے گے تو وہ زندگی بھر آپ کا بڑا سانی دائیں گے اور کچھ لوگوں نے قرآن میں لکھا ہے یا نہیں لکھا پتے نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے صرف عربی پڑی ہوتی ہے تو یہ ایرابی پڑی ہوتی ہے یا اسلامیات میں کچھ سوردیں ہوتی ہیں جن کو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے بہرحال جی یہ ایک فرش ٹپ تھا انیشال ٹپ تھا اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کی طرف سلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج پروگرام میں کیا کیا ہے وزیراعظم کو نوٹس کیوں ملا جیالے تیار ہیں الیکشن ہونے والے ہیں دھاندلی کا شور کیا دھرنا ہوگا نون لیگ میں دو بیانی ہیں مکمل لوگ ڈاؤن لگے گا یا نہیں فیصلہ آج ہو جائے گا چبیس سالہ زشان ٹوکیو اولمپکس میں کیوں نہیں جا سکا کیا پاکستان امریکہ اور آرمی میڈیا کے پریشر سے نکل پائے گا سگی تائی نے پانچ سالہ فرمان کو قتل کیوں کیا آج کے معاشرے میں انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے اور رزت امام کا کتہ مل گیا ملازمین خوش آج کے پروگرام کا سنوپسس جو ہم نے آپ کو بتایا تو لیٹس گو انٹو ڈیٹیلز اور سب سے پہلے ہم آبیسلی پولیٹیکل سٹوری سے سٹارٹ کرتے ہیں تو مسلم نون نے آزاد کشمیر کے نتائج جو مسترد کیے ہیں اب انہوں نے کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے باقاعدہ احتجاج کریں گے اور انہوں نے کل جماعتی ٹکٹ ہولڈرز ہیں آزاد کشمیر ان کا بھی آبیسلی اسلاس بلایا اور ان سے ملا بھی لیکن اس سب سے ہونا کیا ہے کیا واقعی میں اتنی تحریک چلے گی کہ اتنی دن پریشانی کے بعد ہوا یہ تھا کہ چھبی سیٹے ہو گئی ہیں پیٹی آئی کی پہلے پچیس تین کل بھی ایک جو بولنگ سیشن پر رکھا تھا وہ کمل ہوا ایک سیٹ اور بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ اوورال کی دیکھا ہے کہ نون لیگ تو ایکٹیف ہے ہی ہے پیپلز پارٹی بھی بہت ایکٹیف ہے بیلاو خوٹر صاحب نے بڑا سب دست پیان کل ایک دیا ہے بڑے بھرپور انہوں نے تقریر بھی کی تھی انہوں نے کہا ہے کہ اب جالے تیار ہو جائیں الیکشن کے لیے یہ الیکشن یہ رہا ہے انہوں نے اتنی بڑی ایکسٹر کر دیلی ہے انہوں نے کہا الیکشن کبھی بھی آ سکتے ہیں بلکل اس پر ہم بات کریں گے سینئر اینلیسٹ انجم رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انجم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پی ایم ایل این تحریکی احتجاجی تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے اور وہ انہوں نے مسترد تو نتائج کبکے کیا ہوئے ہیں بہت ایک اور سی جب ایڈ ہو گئی تو دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے یہ دھانت لی ہوئی ہے جی انجم صاحب پی ایم ایل این کے اندر جو ہے وہ دو بیانیاں ہیں ایک بیانیاں تو یہ ہے جو نواز شریف کا اور مریم نواز نے جو آزاد کشمیل میں ایک تو فوج کے خلاف موقف اختیار کیا اور اس گورنمنٹ کو سلیکٹڈ کہا اور ٹکرانے کی بات کی اور کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے دھرنا دیں گے اگر انتخابات اللہ یا حق میں آئے تو اب یہ جو کل فیصلہ جس کا ذکر سیمل آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے ایک دوسرا جو بیانیاں ہیں وہ شہباز شریف کا شہباز شریف آج اتنے دن ہو گئے ہیں پچیس جولائی کو الیکشن تھے اور آج تج وہ مو سے ادا نہیں کیا کہ کشمیل میں کیا ہوا ہے دھانلی ہوئی ہے یا انتخابات وہ کیوں ہارے اور یا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ شہباز شریف جو ہے وہ تصادم کے موڈ میں نہیں ہے وہ خاموشی اور مفامت کی طرف ہیں جبکہ مریم نواز جو تھی وہ پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ ہم دھرنا دیں گے ہم لڑائی لیں گے اور آج جو خاکان ابباسی اور راجہ فاروق حیدر نے جو موقف اختیار کیا ہے یہ جو ہے یہ مریم نواز کا بیانی ہے مریم نواز کے بیانی کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تصادم کی طرف جائے گی وہ لڑائی کی طرف جائے گی اور جب وہ یہ کہے گی کہ آزاد کشمیر میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو وہ پاکستان کے ایک پورے موقف کو جو ہے پوری دنیا میں بہت نقصان ہوگا کہ بھی یہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں اپنے کشمیر میں یہ الیکشن نہیں کرواتے اور اس میں پوری سٹیٹ جو ہے وہ ایمبیرس ہوگی اور یہ تصادم کی شکر اختیار کرے گی اور جو مفامت کا بیانی ہے وہ خاموش ہوگیا ہے صحیح لیکن نجم صاحب آپ جس طرح بات کریں کہ اوپرور پاکستان کا ایمپیکٹ تو پڑے گا لیکن اس کے علاوہ جو نون لیگ کے اندر جو اس وقت باتیں کی جاری محمد زبیر صاحب نے بگر کل کا آئے اور یہ جو شاہد کا کانبات سی دوسری طرف زبیر صاحب دوسری طرف بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات ہیں کچھ خراب درار پڑھ رہی ہے کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی یہ ہو چکا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے نون لیگ کے اوپر اور پھر آئندہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کس طرح سے کرے گی کام دیکھو مسلم لیگ نون کے اندر دو بیانی ہیں ایک بیانیاں تو شہباز شریف کا ہے جو ریاست کے ساتھ فوج کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے اور مفامت چاہتے ہیں لیکن آپ نے تو کہا تھا دونوں بیانیاں نواز شریف کی ہیں انہوں نے ڈائریکشنز اور جوب دی ہو یہ بیسی کری کہ دونوں میں سے دیکھتے ہیں کیا ہوں گے انہوں نے چوز کرنا ہے اندیاں ابوزر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ شہباز شریف بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف کی انڈر کنٹرول ہے ان کی ڈسپلن میں ہے اور بری ابن نواز بھی ان کے کنٹرول میں ہے لیکن یہ نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے بیانیاں کو آگے لائے جائے گا کون سے بیانیاں کو پیچھے لے کے جائے گا لیکن جو کل جو تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے فاروق حیدر نے اور خاکانہ باسی نے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصادم کا بیانیاں اور لڑائی کا بیانیاں جو ہے اس کو وہ نواز شریف نے آگے لانے کا فیصلہ کیا ہے اور اب تصادم ہوگا اور تصادم کی صورت میں آپ کو پتا ہے کہ شیخ رشید کہہ چکے ہیں کہ جب یہ داروں کے ساتھ یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے تو اس لڑائی میں یہ بھی شیخ رشید نے کہا ہے کہ آپ اگلا الیکشن یہ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں اگریسیو بیہیوئر تو رہا ہے اور اپوزیشن کا رہتا بھی ہے یہ ایک جنرل ٹرم بھی ہے پاکستان کے اندر کہ اپوزیشن کو کچھ نہ کچھ وہ پریکٹیکلی کرے نہ کرے اگریشن دکھانا پڑتا لیکن آپ نے اگلے الیکشن کی بات کی تو اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دعویٰ اور جو کل انہوں نے میٹنگ بھی کی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا ہے جی ہمیں تیاری شروع کر دینی چاہیے چھے سے سات ماہ آپس کے اختلافات بھول جائیں یو نیور نو الیکشن کب ہو جائیں گے اور ہم جیالوں کو تیار کریں گے اور تنظیم سازی کے اوپر فوکس کریں گے یہ بہت ہی اہم بیان ہے بلاول بھٹو کا بلاول بھٹو نے نئے انتخابات کا اعلان کیا ہے کہ یہ فوری طور پر ہونے والے ہیں اب بس لئے یہ ہے کہ ہمارے پاس انفرمیشن نہیں ہے ہم تذجیہ اس کا کریں گے کہ پاکستان میں نئے انتخابات ہونے کے صرف دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آئین کے تحت اسیمبلی توڑ دیں اور نئے الیکشن ہو جائے اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ مارشلہ کا آئین توڑ دیں لیکن اگر مارشلہ لگتا ہے تو پھر فوری طور پر الیکشن تو آپ کو پتہ نہیں ہوتے پھر دس پندرہ سال گیارہ سال گزر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو یہ اشارہ مل ہے کہ عمران خان اسمبلی توڑ سکتے ہیں اچھا عمران خان اسمبلی کیوں توڑیں گے عمران خان پر کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے کہ وہ اسمبلی توڑیں بظاہر اور نہ ہی وہ اپنی حکومت کیوں ختم کریں لیکن ایک بات جو جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان جو دوری ہے جہانگیر ترین گروپ پہلے ہی ڈڑا ہوا تھا کہ اگلے الیکشن میں 2023 کے الیکشن میں انہیں ٹکٹ نہیں ملیں گے ابھی جو نظیب چوہان کی جو گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے خلاف جو مقدمات بنے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں یہ عمران خان کی مزید سے بڑے ہیں یہ اتنا بڑا پریشر تو نہیں ہوگا نا کہ وہ اسمبلیان ہی توڑ دیں اور یہ باتیں تو جو رشید صاحب 2018 میں جیسے ہی حلف لیا تھا عمران خان صاحب نے تب سے شروع ہو گئے مجھے بات پری کرنے دیں یہ اتنا پریشر نہیں ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں لیکن یہ ہے کہ جو نظیب چوہان کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو جہانگیر ترین گروپ پہلے سے ڈرہا ہوا تھا کہ انہیں ٹکٹ نہیں ملیں گے اور ان کے ساتھ کاروائی ہوگی وہ اور ڈر گیا ہے اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید بلاول کو اشارہ دیا ہے کہ وہ بلاول کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو اگر وہ گروپ بلاول کے ساتھ مل جائے تو اسمبلی میں عمران خان کی افصیت کم ہو جائے گی اور انہوں نے پاریوٹ توڑنا پڑے گا اور نئے الیکشن کرنے پڑے گی انہوں نے اسمی مجھارٹی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی سے ہے لیکن پنجاب میں تو اتنا ڈیفرنس نہیں آتا ہے نیشنل اسمبلی کی بات کریں تو نیشنل اسمبلی میں کتنا فرق پڑ چکتا ہے میں نیشنل اسمبلی کی بات کروں نیشنل اسمبلی میں بھی سورتہ لیا ہے کہ عمران خان بلکل ایج کے اوپر ہی حکومت کر رہے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مجھارٹی نہیں ہے کچھ ووٹ زیادہ ہیں اگر جہانگیر ترین نے اشارہ دیا ہے بلاول کو کہ ان سے ملاقات کریں گے تو آنے والے دنوں میں بات کلیر ہو جائے گی انجم صاحب لیکن کچھ نہ کچھ تانے بانے ملانے کی اوشش تو سب کر رہے ہیں بڑھ لیٹسی کے آگے ہوتا کیا ہے بہت شکریہ آپ کا جی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم دیکھتے ہیں اندہ آنے والے دنوں میں جب بلیں گے تو پھر وہ کس حد تک دیر پا ہوں گے ایک بریک لیتے ہیں پھر ملتے ہیں ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید آپ کو لیے سلیں گے اسلام آباز جہاں پر معاملے خصوصی برائے ہلتھ ڈاکٹر فیصل سلطان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہا ہے کر کے ہم انچور کرائیں گے لیکن اس پروگرام کو ہم نے سکسیسول بنانا ہے آپ کی توجہ کا شکریہ اور اس موقع کا اس تقریب کا ارقاد کرنے کا بھی شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان جس سے وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر فیصل سلطان بھی بڑے ایکٹیو ہیں کرونا کیسیز کو ڈیل کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہے اس میں اوگرال یہ بات ابھی کی گئی ہے کہ اس طرح سے لوگ ڈاؤن کے متمل نہیں ہیں ہماری ایکانومی اور یہ ایڈوائز کیا گیا صوبوں کو کہ لوگ ڈاؤن نہ لگائیں لیکن سختی کریں ایسو پیس پر اور ساتھ ساتھ ویکسینیشن میں تیزی کریں جو کہ ریکارڈ بن رہی ہیں ہر روز جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ آٹھ لاکھے قریب اب ویکسینیشنز ہو رہی ہیں لیکن سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو پوزٹیف پرسنٹیج جو ہے وہ 7.79 پر پہنچ گئی ہے 4537 کیسز جو ہیں وہ گزرستہ 24 گھنٹوں میں ریپورٹ ہوئے اور 86 پیشنز جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں نہیں یہ انسی او سی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن چونکہ سٹیٹسٹکس اس طرح کے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈاؤن کی طرف جا بھی رہے ہیں اور سندھ حکومت کی طرف سے ایسا اندیا دے بھی دیا گیا ہے ہمارے ساتھ پریزیڈنڈ آل سٹی تاجر اتحاد کراچی شرجیل گپالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گپالی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جو گورنمنٹ ابھی تک تو ڈیسائیڈ یہی کیا ہے کہ ٹائم رسٹرکشن ہو گئے اور سمارٹ لوگ ڈاؤن لیکن یہ بھی اندیا دے دیا گیا کہ لوگ ڈاؤن کی طرف جا جا سکتا ہے اگر اسی طرح سے پوزٹیف ریشو بڑی آپ کے پاس یہ پوزشن آنی ہی نہیں تھی اب جب آگے یہ تو اس کے بعد آپ جب بھی جو بات ہوتی ہے کہ ہم جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ بند کرنے کی بات کرنا ہے کہ کارو بار بند کر دیں پاسپورٹ بند کر دیں ہوتل بند کر دیں شاہدی ہول بند کر دیں تو یہ ان کے نسلک کے ایک حل رہے گیا ہے کہ یہ بند کر دیں ان کے پاس کوئی قویلیشن فند موجود ہے جس کی جو وہ ہم لوگوں کو دیں گے پہجروں کو ہوتلوں کو ہوتلوں کو شاہدی ہولوں کو یا سکول والوں کو جس کی وجہ سے یہ بند کر پائیں گے پیچھے سولہ ماہ میں تو ہم ہر طریقے سے ان کے لئے آپ کوپلیٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارے تارے بار زبو حالی کا شکائل ہے بلکل صحیح ہے آپ نے کہا کہ آپ پریشان ہیں اور سپورٹ کرنے کوشش کریں لیکن اب مسئلہ یہ ہے گوپلانی صاحب کہ کراچی میں سندھ میں کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور تھٹی ایک قریب اگر ریشو آئے گی تو گورنمنی پریشان ہے کہ کہیں یہ پریشانی زیادہ نہ بڑھ جائے آپ اس سیچویشن میں آج ان سی او سی نے فیصلہ بھی کرنا ہے کل ہماری دب قاضی صاحب سے بات ہی تو تم نے کہا تھا ہم ویکسنیشن لگواتے ہیں لیکن تاجر برادری اترا سپورٹ نہیں کرتی ہے اور ابھی بھی لوگ ریزسٹ کرتے ہیں اس پر کیا کہیں گے تاجر برادری کو رپریزنٹ کر رہے ہیں دیکھیں کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں صوبہ عزیز جہاں اکرام اللہ تاریزر صاحب اور عویش شاہ صاحب موجود تھے اور انہوں نے ہم سے کوئی بند کرنے کی سٹاپ نہیں کی بلکہ بات یہ ہوئی ہے کہ جو سورانی آیا کاروبار کا وہ چھے سے چھے کی بجائے آٹھ سے آٹھ یا آٹھ سے دس بجے سے لے کے آٹھ بجے تک آس کر دیا جائے گا دار تات انہوں نے ختم کرنے کی بات کیے بات آری ہے بات آری ہے کرونا ویکسنیشن ہم ہر طریقے سے کرنے کو تیار ہے ان کے پاس سٹاپ موجود نہیں ہے اور عزیزر صاحب موجود ہے کل ہمیں یقین دیانی کرا رہے تھے کہ ہمارے پاس شورٹیج نہیں ہے ہم نے ان کو یہ بتایا کہ ان کی جو ٹیم پارکٹس پہ آ رہی ہیں وہ دن میں بہت مشکل دو سو لوگوں کو ایکسنے کر پا رہی ہیں ہم تمام مارکٹوں میں ہمارے اسسوٹییشن کی آپسز موجود ہیں ہم نے ان کو کل آپ کی بات صحیح ہے آپ کی مطاربانے ہیں اور کمپلینز بھی سامنے ہیں تو اس کو ہم بڑاہ راز گورنمنٹ کے سامنے رکھ دیتے ہیں پارلیمانی سیکٹری ہیلت کاسم سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ہم شامل کریں گے اسلام علیکم کاسم صاحب بہت شکریہ کاسم صاحب ریشو مسلسل بڑھ رہی ہے ہر آئے روز پرسنٹیج بڑھ رہی ہے کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں سو کیا لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں گے اور ہمارے ساتھ شرجیل گوپلانی صاحب بھی موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایک آسان ایزی وے آؤٹ ملا ہوا ہے کہ جیسے ہی پرسنٹیج بڑھتی ہے ہمارے اوپر نزلہ گرا دیا جاتا ہے کاروبار بند کر دیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا کیسز بڑھ رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں اور یہی ہم نے کب ان سے کہا ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ کاروبار بند کر دیں ہم نے تو پہلے جن سین سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو ہیں وہ کاروبار بلکل کریں یا آپ کا حق ہے بلکہ ہم سب کا حق ہے ہم کوئی جو ہم کسی کو بے روزگار کرنا نہیں چاہتے لیکن اس کے لیے جو میریرز جو ایس او پیز گائیڈ لینز پوری دنیا کے لوگوں نے پوری دنیا کے ایکسپرٹس نے مل کے آپ کو ڈیفائن کر کے بھی ہیں کہ آپ نے اس ایس او پی کے تحت کرنا ہے جی آپ ان کے شاکس پہ چلے جائیں ان کے مارکٹس میں چلے جائیں ان کی جو ہے وہ کاروباری جو جگہیں ہیں وہاں پر چلے جائیں آپ ان سے میں نہیں کہتا آپ اپنی میڈیا کی ٹیم جو ہے نا وہ ان کے پاس بھیج دیں اور دیکھ لیں کہ آپ ان کے ایس او پیز کے کتنی فالو اپ ہو رہی ہے اتنی بلند جو ہے وہ یہ وائلیشن کرتے ہیں ہم نے اس وقت ہم نے کیا کہا جی آپ اپنے سٹاپ کو ویکسینیٹ کروائیں آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کی کوشش کریں کہ وہ لوگ آپ کے پاس وہ لوگ اندر داخل ہوں جو ویکسینیٹڈ ہوں یا پھر ایک ڈیمیٹڈ نمبر جو آپ کو ان سی او سی گورنمنٹ افشن نے ڈیفائن کر کے دیئے ہیں اور یہ ہم نے نہیں ہم نے بھی پوری دنیا کے ایکسپرٹس ڈاکٹر جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک پالیسی ڈرائیو کیے وہ ان سب کے لیے ہوگی اچھا اب ایک شخص انفیکٹ ہوتا ہے یا ایک آپ کے پاس جو آ کے جو لوگ آپ کے پاس جو لوگ آ کے انفیکٹ ہو کے واپس جاتے ہیں سر ہم میں اللہ کو مجھے جواب دینا میں یہ ارز کر رہا میں کل پرسوں سے جتنے یہ کیسز سن رہا ہوں اور ایسے ایسے کالز میرے پاس آتی ہیں میں خود اس ٹراما میں ہوں کہ ہم ہم کیا لوگ کیا ہم ہمارے پاس رہم نام کی کوئی چیز رہی نہیں ہے کیا ہمارے اندر کہ ہم اپنے ہیلتھ اور ایک ایسی چیز جو ایک دوسرے سے بہت فریقوینٹی والٹیزی کے ساتھ سپریٹ ہوتی ہے اور لوگ اس سے جو ہے وہ ان کی جانے جا رہی ہیں اور ینگ جنگ لوگ جا رہے ہیں اور کاسین صاحب آپ کے بات اتھیکل ٹھیک ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور اس طرح سے ریزسٹ بھی کرتے نظر آ رہے ہیں گوپلانی صاحب آپ نے کہا کہ ویکسینیشن کم لگ رہی ہے لیکن کل ریکارڈ نمبر میں سندھ میں ویکسینیشن لگی ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب اور روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ بن رہے ہیں ویکسینیشن کے تاجے برادری یہ دیکھا بھی گیا ہے اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی ہے لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں ویکسینیشن کے لیے اپنے سٹاپ کو آپ ویکسینیشن نہیں کرواتے ہیں خود جا کر کروانی چاہیے یہ آپ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے دیکھیں ہم نے اب تک جو بھی ہمیں سپورٹ مل رہی ہے ہم ہنڈیڈ پرسن ہمارے ڈیلیور کر رہے ہیں اب تک آپ کو میں بتا جا چلوں کہ سازل بیادی سبتر فیصد کے قریب جو ہے دیکھنیڈ ہو چکی ہے اپنے سٹاپ کوتی پرسن کے قریب کروا چکی ہے اور ساتھ لائڈر اور ان کے مزدور مارکٹوں میں سکام کر رہے ہیں وہ دس سے پندرہ بیتد ہو چکے ہیں آج لاغڈاون ہے آج کسی مارکٹ میں کسی ٹیم آنے کو تیار نہیں ہے سٹیپ پر آ کر یہ فیسیلیٹی دے جب سینٹرز موجود ہیں اگر اتنی رسپونسیبیلٹی کا مزاہرہ کرنا ہے اور 40% سٹاف پرسنٹیج بڑی کم ہے تو وہاں جا کر ویکسینیشن کیوں نہیں کرا لیتے کروانے آج آپ دیکھ لے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 17000 لوگوں کو ریسنیشن کیے تو آپ کے جتنے بھی سنٹرز ہیں اس پر کراچی میں ٹوٹل 33 سنٹرز ہیں اور کراچی کی آبازی ساڑت تین کروڑ کیے 35 سنٹرز کے اوپر پورے کراچی کو کس طرح کرے گا روزانہ کی بنیاد بڑھ رہی ہے روزانہ کی بنیاد بڑھ رہی ہے سمیدی ساری آپ کا جواب لینا چاہیں گے ہماری کل جو بات جو گزرا مجھے بڑی ہمیشہ کراچی مجھے ہم نے انہیں یہ آفر کیے گوپلانی صاحب سنیے گا گوپلانی صاحب سنیے گا جی سوامرو صاحب بڑے رحم بڑے رحم والی بات ہے سر کہ یہ اس طرح یہ یہی ایٹیٹیوڈ ہمیں آپ سے ابھی جو میں ڈسکس کر رہا تھا یہ وہی ہے ہمارے پاس ایک جگہ پر ایک کروڑ دس لاکھ کراچی میں ایڈلٹ پاپولیشن ہے جس کو ویکسینیٹ ہونا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک بات اس وقت ہم بائیس تئیس لاکھ چوبیس لاکھ کے قریب لوگ ٹوٹل پاپولیشن پر کھڑے ہیں ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ایک سنٹر جو آپ کا ایکسپو سنٹر اس پر پچاس ہزار اشخاص کی وہ ہیں جو سرکاری در پر ہیں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کے غیر سرکاری سنٹرز کی مثال کی طور پر آپ کی جو جو اسوسیشن ہیں ان کی جو ہسپٹلز ہیں جو چیرٹیبل ہسپٹلز ہیں ان لوگوں نے کو بھی ہم نے ویکسین سنٹر لگا کے دی ہیں وہ جتنی ویکسین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ یہ سوچیں سر ہم نے ایک ایک ہمارے پاس جماعت کے لوگ آئے ہمیں ہمارے پاس تو اکنے سب لوگ پسند ہیں ہم نے دے دی ان کو سر آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر بیس سے ہمارا آٹھ آف دس افراد کا جو ہے ایک املا وہاں بیٹھا ہوا اور لوگ آتے دس لیکن سوچیں ہم سوگی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھی کہ کپیسٹی ہی گورنمنٹ کے بعد دوستوں کی ہے یہ جو موبائل وینز ہیں تو کیا ایسا پاسیبل ہے کہ کوئی ایک سینٹر یا مختص کر دیا جائے جہاں پر صرف ٹریجرز یا تاجر جا کر ویکسین لگائیں یہ بھی ایک گوڈ جسٹر ہوگا گورنمنٹ کی طرح سے تاجر اس کو سپورٹ کریں ہماری ٹیم جاتی ہے دو جنہ میں دو ہزار بندہ ہو جاتا ہے انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی صورت میں بھی ویکسین کے اوپر کوئی ہماری جو ہے وہ پائنٹ او ویو سے گورنمنٹ کے اندر سے کسی قسم کی کمی لگوں کو کروایا جس تعداد دس لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن آسطا آسطا تیزی پکڑی اور آپ نے بڑی جو بی تیزی ہمیں سر تیزی یہ پتہ جائے ہماری سمیں بند ہو جائیں گے اکاؤنٹس بند ہو جائیں گے تو تیزی آگئی ہے یہ یہ لیکن شرجید گوپلانی صاحب آپ مطالبات ٹھیک ہیں جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ لوگ ڈاؤن کی طرف جانا ہے تو یہ سوچ چاہیے لیکن وہ تب ہی پاس بلنی تبدیل ہوں گے بلکہ ایک ایک سکتر ہوگی ہم نے یہ دیکھ آدری اور یا پھر اوور ہماری کمیونٹی میں یہ چیز ایکسپٹنس ابھی تک نہیں آئی ہے جو کہ ہونی چاہیے ویکسینیشن لگوانی چاہیے چاہے وہ شرجید گوپلانی صاحب ہو یا کوئی بھی اور سیکٹر سے ہو ان کو یہ چاہیے کہ ایکسپٹنس رکھے آئیں اور ویکسینیشن لگوائیں کیونکہ یہ ہی واحد حال ہے اگر آپ لاؤگڈوں کی طرح نہیں جانا چاہتے تو پھر فوری دور پر لائنوں میں لگ جائیں لیکن ویکسینیشن ضرور لگوانی بیلکور اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے پاکستان میں سپورٹ انفران سکچر ایسا ہے گورنمنٹ اتنا سپورٹ نہیں کرتی کہ جب انٹرنیشن ایوینٹس ہوتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پلیئرز جا کر ریپیزنٹیشن نہیں کر پاتے بلکل ابھی اولمپیکس کے اوپر بڑی دسکشن ہوئی بڑی کم لوگ جا سکے کیونکہ ہماری فیسیلٹیز بڑی لیمیٹیڈ ہیں اگلے مہینے پیار اولمپکس بھی ہونے جا رہے اور ہمارے وہ پلیئرز جو پہلے ہی بڑی ہمت کر سامنے آتے ہیں اور اگر وہ بھی پارٹیسیپیٹ نہ کر سکے تو کتنی ڈسپوائنٹ ہوتی ہے زیشان اب تک کومی پاکستان بھی بہت سی ٹرنیمیٹ ویڈ بہت سی میڈلز جیتے اب پیار اولمپکس ہونی جا رہا ہے اور آپ اس میں پارٹیسیپیٹ نہیں کر رہے کیا وجہ سمجھتے ہیں کیونکہ رنکنگ ٹورنیمیٹ کھلنے پڑتے ہیں کالیفائی کرنے کے لیے اولمپکس میں تو 2021 میں مجھے کوئی رنکنگ ٹورنیمیٹ میں انٹری نہیں ملی میں اپنے پارولمپکس کمیٹی کو بولتا تھا کہ میری انٹری بھیجے تو وہ یہاں سے کہہ دیتے تھے کہ ہم نے آپ کی انٹری بھیج دیئے لیکن وہاں سے جواب نہیں آیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں سے جواب نہیں آیا اور کوئی بھی ہوتا تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے لیکن جواب لازمی آتا ہے اس چیز کی میں سمجھ نہیں آتی میں نے پاکستان کے لیے کتنے گولڈ میڈل دیئے مجھے میں اتنی مشکل سے یہاں تک موچا کیونکہ میرا case باقیوں سے بڑا ڈیفرنٹ تھا مجھے ان سے زیادہ بڑھتا بندہ لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو کو جواب نہیں آیا تو آپ نے اس 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 سے بات کی بات ہوئی نہیں آگے کوئی بات نہیں پھر میں نے پورٹل پہ کمپلین بھی کی لیکن انہوں نے اپنا یہ دیا کہ زیشان گور is a very good player تو یہ انس کی رینکنگ نہیں ہے انٹری رینکنگ بنے جب میری انٹری بھیجیں گے جب مجھے ٹورنیمیٹ کھلوائیں گے انہوں نے مجھے کہ میں نے ان کو کہ اسپین میں میرا qualifying اولمپکس کے لئے اس میں میری انٹری بھیج دیں تو انہوں نے کہ ٹھیک ہے بھیج جائیں گے آپ اپنا sponsor خود ڈونڈ کے لائیں سپانسر بھی لے گا ٹاپ سیٹی ونڈ نے سپانسر بھی کر دیا پھر انہوں نے مجھے کہ آپ ایک اوپیشل کا سپانسر لے گا جو آپ کے ساتھ ساتھ جائے گا تو میں نے کہ ٹھیک ہے میں اس کو بھی سپانسر لے گا وہاں سے پہر 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 سپانسر بڑی مشکل سے ملتا ہے اس کے لئے میں نے بہت مینر کی کیونکہ ہمارا دپارٹمنٹ بھی نہیں ہوتا ہماری جواب ہوتی ہے ہمیں جو بیڈمنٹن لے کے جانے کے لئے بڑی مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے پھر میں نے ان کو بتایا کہ مجھے سپانسر مل چکا ہے پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے انٹری بھیجاتے ہیں لیکن انہوں نے پہلے رسپانس نہیں دے تو مجھے میرے میسیج میں نے ان کو کیے کالز کی لیکن جواب نہیں آیا بلکم ایک ناظرین ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کے اوپر افغانستان میں روض پدل تھی صورتحال اور اس کے امپیکس پاکستان میں اور ریجنل پولٹیکس میں جو چینج ہو رہے ہیں اس کی بہت دیر پا اثرات بھی ہوتے ہیں اس ہم بھی ہوگا اور پاکستان کی اقتصادی گروت بھی ہوگی تو یہ ڈیریکٹری پروپورشنل ہے ایک دوسرے کے ساتھ حماد غزنوی صاحب اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال صاحب آپ ٹھیک ہے آپ جی غزنوی صاحب آپ ٹھیک ہیں لیکن چاہید آپ کے سگنل کا کچھ رشوار ہے موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اب ٹھیک ہے سو غزنوی صاحب کل آپ نے دیکھا ہوگا اگوانستان کے جنرلسٹ سے بات کی پرائم منسٹر صاحب نے اور بڑے دو ٹوک اور کلیر ورزنز جو ہیں وہ چاہیے امریکہ کے حوالے سے ہو اگوانستان میں کی حوالے سے ہمارا پوائنٹ آف یو کیسا دیکھتے ہیں آپ اس سب کو جی پاکستان بار بار ایک ہی بات بہر آ رہا ہے اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان میں راہ راست کسی عمل میں ملوظ نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں پور امن حکومت بن پور یہ ہم بار بر مختلف طریقے سے کہنا اور افغانستان میں جو اوپنگ ہو رہی ہیں جیسے دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ نیو گرے گیم یہاں ہونے جا رہی ہے کیونکہ ایک تو آپ اس کا مہلے وقو لے چار نیوکلیر پاور پاکستان انڈیا اور ایک ریشیا چائنا اور سب کے اپنے اپنے انڈرس یہاں پر تو اس لیے یہ ایک تھییٹر ہے جس میں جو بڑے افسر سے چلتا چلا رہا ایکٹیو تھییٹر چالی سال سال سکر دیکھی رہے ہیں لیکن پاکستان کی پالیسی جو جو آپ نے جہاں سے بار شروع کی وہ یہی ہوگا ہندوستان جی لوگوں کو سپورٹ کر رہا وہ اٹلا میں نہ آئیں اس کے لیے ہم کسی بھی ہاتھ تک چلے جائیں ایسا ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ ہماری افیشل پوزیشن ہے اور ہم نے بار بار ہم اس سکیٹ کر رہے ہیں جی صحیح صحیح لیکن حماد صاحب جس طرح سے آپ نے بات کیا بھی کہ بھارت اس پہ کردار ادا نہ کرے یہ وزیراعظم نے کل بڑے کلیرلی کہا ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کو باہر سے کٹرول کیا جائے نہ وہ پاکستان کرے گا نہ وہ امریکہ کرے نہ وہ بھارت کرے افغانستان میں افغان جو ہیں وہ صدر کردار اگر تھا تو پاکستان کئی تھا جی دور ٹاکس ہم نے بیسیلیٹیٹ کی اور ہم نے بڑا اچھا روزہ کیا اس میں اب آپ یہ دیکھ کی کہ باقی صورت افغانستان میں اس کو کیا ہو رہا افغانستان میں ایک پیش رکھ کر رہے ہیں تالیوان اور یہ جنگی پیش رکھ ہو رہی ہے اور وہاں پر ایک جنگی کہہ لیجی اس کو ایسا سما ہے وہاں پر اور حکومت جو ہے وہ آہستہ پیش رہی ہے اور سارے دنیا یہ خبر دے رہا ہے کہ خالبان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ قبضہ کرتے جا رہے تو آدھا افغانستان کہہ لیجی کہ اس وقت خالبان کے قبضے میں اور آدھا جو ہے وہ حکومت کے قبضے میں تو وہاں پر آگے کیا ہونے جا رہا ہے اب یہ جنگ آگے بڑھے جی جس سے خون حرابے کا امکان ہے جو پہلے بیش کچھ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے اب اس میں دوبارہ شدت آ گئی ہے اور وہاں اب طالبان اس وقت کیا کر رہے ساری ان کی مدد سے ایک وسی البنا حکومت وہاں پر قائن کی جائے یہ بنیادی طور پر طالبان کو کہا جا رہا طالبان ساری ڈوہ ٹاک تو بھی یہ رہا کہ وہ اپنے ساتھ شریک بھی کر رہا چاہتے وہ اس قدر یقین ہے کہ ہماری حکومت بننے جا رہی ہے اب حوائے چائنا تو وہاں جا کر وہ ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سار زمین اب ان حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی پہلے کچھ ایسی ہوگو ہی غلطیاں لیکن اب ہم سختی سے اس کی اوپر پکڑ کریں گے ہماری زمین کوئی سنکیانگ میں جو مسلمانوں کی تحریک ہے یہاں سے کوئی مدد آپ کو آن جائے گی وہاں کے لوگ بھاگ کر جیسے اس ترکستان اسلام مومنٹ وہ لوگ یہاں پر آ کر کوئی اڈا نہیں بنائیں گے کچھ نہیں ہوگا چین کو یہ تسلیم دیرے ہے چین ان سے چاہتا ہے اس میں پاکستان پیسے سارے خرچ کرنے مستقل بھی تو ہے اس نے آگے بھی تو جانا ہے وہ سارا ڈیزائن چیز ہے تو اگر افغانستان میں امن ہوگا چین کو یہ آسانی ہوگی اس جانا چاہتا ہے بہت افضل سے اور ان کی پائپ لائنز اور ان کی روڈز اور سارا سسٹم جو ایک امن افغانستان اس کے لیے لازم ہے تو اور ایک دیکھیں نا آپ تالیبان کو لیجٹیمیسی بھی مل رہی یعنی چین ان کا حصہ اقبال کر رہا ہے وہ فورم ممیسٹر کے لیول پر اگر ہو رہی ہے تو ایک تالیبان کو جیسے کہتے نا گارمنمنٹ ان ویٹنگ اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے چین آپ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ تالیبان نے اپنی سٹریٹیجی بہت چینج کی ہے موڈرن یا لبرل کہہ لیں میڈیا سیل بنا لینا سوشل میڈیا کا استعمال کر لینا لوگوں کو انگیج کرنا مختلف ممالک سے جا کر ان کے ہیڈز یا جو بھی اہم عہدو پر لوگ ہیں ان سے ملنا یہ سٹریٹیجی چینج کا ایک حصہ تو ہے لیکن وہیں پر ہم تو آبویسلی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارا جو سٹیٹس آپ نے نیرےٹیو بتا دیا کہ وہ ہی ہے لیکن ایسے میں پرائی منیسٹری صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ اگوان رانماؤں کا پاکستان کو قصور و ٹھہرانا آمن نہ ہونے کی وجہ پاکستان کو قرار دینا انتہائی افسوس ناکھ ہے پاکستان نے جتنی قربانیا دی ہیں جتنی وار ہم نے لڑی ہے اس پورے ٹائم کے دوران اس کا کچھ تو ڈیو کردٹ پاکستان کو ملنا چاہیے ہاں یہ بڑی ہماری اچھی خواہش ہے اور آگے اب دیکھئے نا اس کا اصل میں ایک ماضی ہے اور ماضی تو بہت چالی سالہ ماضی نہیں ہے اس سے پیچھے بھی یعنی جب پاکستان کی تخلیق بھی ہوا ہے تو اس وقت یہ جلتا رہا چھتر تک تو آیا وہ سے تصریم نہیں کرتے تھے یہ پشتون نیشنلزم کبھی ایک اشیو ہے خیر یہ نبی بات ہے لیکن ہم اس سارے مراحل سے گزر کر جب یہ سیونٹی نائن رشی آ گیا اور اس کے بعد یہاں بہت شروع ہوئی ایک سی آئی اے نے سپانسر بھی کی ہم اٹھاسی میں جب یہ سارا سسٹم رشی آج جب واپس جا رہا تھا وہاں سے اور جنر اکورٹ ہوا اس میں پاکستان کا کردار تھا اس وقت ہمارا کردار تھا اور امن کے لئے اس وقت بھی کوشش کی تھی یعنی ٹھیک ہے ہم ہاری کچھ خورتائیاں بھی رہی ہیں لیکن ہم نے امن کی کوشش کی اور ہماری خواہش تھی کہ وقت بنا حکومت اس رق بھی تائم کی جائے لیکن یہ بڑی طاقت جا رہی ہوتی ہیں تو یہ بس جان چھوڑا کر نکلتی ہیں رشیہ میں جو کہ حکومت بنائے بغیر وہاں سے کسی کو اقتدار دیتے وہ سیونگ بھی بتا نہیں صحیح طرح ملی ہے نہیں ملی ہے رات و رات بہن سے نکل گئے سب لوگ لیکن اب اس کے بعد جو سیچویشن چھوڑ گئے ہیں اس میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے لیکن اس میں جو امپورنٹ بات یہ ہے کہ اب افغانستان کے اندر جو حکومت ہے اس کے ساتھ مذاقرات کے لئے کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان ان کے ساتھ مذاقرات کریں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاقرات ہوگئے وہ تو الگ سے ٹیریفز لے رہے ہیں ٹیکس لے رہے ہیں الگ سے جی ہاں وہ اچھے وقت ہوں مذاقرات نہیں کسی توڑ چٹ سکتے تو کیا مذاقرات ہوگی اور طالبان یہ تو گفتگو ہو سکتی ہے لیکن کوئی دور آئے نہیں ہے کہ چڑھ جائیں گے لشکر کشی کر رہے ہیں کبھل پر کر لیں گے اچھا اس طالب سے یادوں کو بہت بڑا فیصلہ کیا جائے جائے جس کی توقع نہیں ہے جیسے آپ کو معلوم ہے جنرل میکنزی نے میری کوئی والے انہوں نے رہا ہے یعنی امریکہ کس حق تک جائے گا اور اس کی مکمل رخصتی وہاں سے ہو جائے گی اس کے بعد بھی یہ کور کو پروائید کرے گا آفوان گورنمنٹ کو اس طرح کے سوالات ہیں ہماری خواہش کیا ہو سکتی ہے بطور ہمسائے ہماری خواہش ہو سکتی ہے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں رہے ہیں تو چلیے بنا لیے لیکن یہ کوئی طریقہ کار یہ لانگ لاسل نہیں ہے یہاں پر سب لوگوں کو شامل کرنا پڑتا ہے آپ تاجکس کو اس لوگوں کو ہزارہ سو انہیں آپ کو شامل کرنا پڑے گا برنہ پھر یہاں پر تتال یہ ہٹا رہے گا آپ اپنے امسائیوں وقت ہے رائٹ ٹائم ہے کہ ابھی کر لیا جائے برنا بہت دیر ہو سکتی ہے حماد صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب اس سارے سینریو میں مجھے ایک چیز بہت انفیر لگتی ہے کہ سیکرفائز بھی کریں قربانیاں بھی ہم دیں مجھا جانی ہو مالی سب کو نظر ضرور آ رہا ہے ایک بریک پھر ملتے ہیں ملتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نیوز دیکھتے ہیں پروگرانز دیکھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں تو ڈپریس ہو جاتے ہیں اچھا ہے نا دیکھو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسیڈنس رک جاتے ہیں ہر روز ہر دوسرے روز آپ دیکھئے کہ ایسے ایسے دل خراش واقعات آتے ہیں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے بلکل اور ایسا ہی واقعہ پیش ہے جیز زلہ قصور میں جہاں پر پتوں کی علاقے میں پانچ سرہ بچے کے قتل کا معاملہ تو حل ہو گیا لیکن پہلے وہ بچہ اقواہ ہوا پھر قتل ہوا اور وہ قتل کسی اور نہیں ان کے گھر میں ہی ان کے بڑی خاتون جس سے وہ اس کی سگیتائی تھی اس نے کیا تھا انتہائی گا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جب پیش آیا تو کس طرح سے بڑی انویسٹیگیشن کیسے پہنچے آپ قاتل تک یہ عبوظہ بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا ایک دن پہلے یہ بچہ رات کو تقریباً مغرب کے ٹائم پہ گھوم ہوا ہے پانچ سال کا یہ بچہ عرفان اس کا نام تھا اور مغرب کے بعد پولیس نے سرچ آپریشن سٹارٹ کیا لوکلز بھی ساتھ ملے ملے میں ایک میسیب سرچ آپریشن تھا جس میں پروفیشنل ورڈ کیا گیا سی سی ٹی وی کیمرہ کی انیلیسز اور اس کے لئے باقی لوکیشنز اور لوگوں کے مشکوک لوگوں کو چیک کرنا گھروں کو چیک کرنا یہ رات لیٹ نائٹ تک ہم جاری گا ہمارے تین بجے تک سرچ آپریشن اگلے دن مارننگ میں ایک رکشے والے نے ہمیں انفارم کیا کہ ایک بچے کی لاش جو ہے وہ ایک ویران پلوٹ کے اندر پڑی لیا اس پہ ہم نے رسپونڈ کیا یہ فرسٹ لائٹ کے بعد کی بات ہے مارننگ میں کوئی چھ بجے کے راؤنڈ پولیس اور پی ایف ایسے کی جو ٹیمز کی ہماری ٹائم سین انویسٹیگیشنز کی وہ وہاں پہ پہنچی میں خود بھی وہاں پہ گیا تمام ایویڈنسز دیکھے اس کے بعد بٹس ان پیسز میں ہم اس کو جوائنٹ کرتے گئے اور اس کے بعد جو ویڈیو انیلیسز تھا اس کے مطابق بچے جو تھا وہ تین چار گھروں کے علاوہ کہیں نہیں انڈیکیٹ نہیں ہو رہا تھا کسی جگہ پہ اس گھروں کی ہم نے سرچ ترنی سرٹ کی تو ایک بچے کی جوتی اس کے ترائی کے گھر سے ملی جو کہ چھپائی گئی تھی پیٹی کے اندر تو وہ جب ہم نے تلاشی لی تو وہ آف روح سے ایک بڑی ایک اور سی چیز تھی کہ بچے کی جوتی اگر تھی بھی اس گھر میں تو وہ چپائی کیوں گئی تو اس پہ پھر ہم نے مزید سسپیشن ریز ہوا پھر ہم نے ان کو انٹیروگیٹ کرنا چکو کیا پھر اس طرح سے ہم نے وہ جوتائی تھی وہ بچے کی کنفیس کر گئی اس کے پچھلے حالات بھی اس طرح کے تھے جس میں جو باقی چیزیں بھی ہم انڈیکیٹ اس کی طرف کر رہی ہیں ملکل صحیح امران کشور صاحب بڑی سپیڈیلی اور بڑا تھورو انویسٹیگیشن کے بعد یہ معاملہ حل کیا گیا تینکیو سو مچ اور پولیس کا بہت شکریہ کہ اس طرح کے کیسز کو ٹیک اپ کر کے نہ صرف ایموشنل سائٹ بلکہ ایویڈنس سائٹ کو بھی کور کر کے ایک سٹرونگ کیس بلٹ اپ کرتے تھی ہے لیکن سوالات ہمارے معاشرے میں کھڑے ہوتے رہیں گے کہ کب تک وہ جن کی گود سب سے زیادہ سیف ہوتی ہے سیف سمجھے جاتی ہے وہی اس معصوم سے بچے کو آپ یقین کریں میرا دل پکڑا جا رہا تھا کہ جب جب میں اس بچے کی شکل دیکھ رہی تھی اس کے سگی تائینے قتل کرتی بلکہ انتہائی افسوسنا کیسے واقعات ہیں پولیس کو بھی ایکٹیف ہونا پڑے گا اس کے ساتھ مولیداروں میں آپ کرشداروں کو ایکٹیف ہونا پڑے گا اور خود آپ کے جو پیرنٹس ان کو ایکٹیف ہونا ہوگا اور دیکھنا ہوگا بچوں کی خود نگرانی کرنی ہوگی کہ کیا کوئی آپ کا دشمن آپ کے گھر میں ہی ہے تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا عمران کشور صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے ندیر ٹیکنالوجی کے ثروع معاملہ تو حل کر لیا لیکن یہ آخری کیس نہیں تھا بہت سے کیسز ہیں مزید کام ہونا بھی پاکی ہیں اس کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں پھر حاضر ہوں گے بلکر ملکر ناظین ہم بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے ایک کرائیم ریشو کی جساں سے بڑھا ہے اور جساں سے تشدد ہمارے معاشرے میں بڑھا ہے اس کی ایک بڑی بدترین مثال ہم نے دیکھی ایس سے ایک روز پہلے جو بہت زیادہ افسوسناک واقعہ پہ شاہ اسلامباد میں جہاں پر سفارتکار کی بیٹی نور مقدم کو قتل کرنے کے بعد ملزم زہفر زہفر نے اس کو کس طرح اب وہ پیش کیا جاتا ہے عدالت میں اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو لوگ ہیں سپورٹرز بھی سامنے کچھ آ گئے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں بھی بہت وقت ہے کہ ہمیں جب انصاف ملے دین دن مل جائے بلکر بڑا یہ ایک ایسا کیس ہے کہ ہر شخص کی نظریں جو ہیں وہ اس کیس کے اوپر ہیں اور آئیدن اپ ڈیٹس بھی آ رہی ہیں تحقیقات میں مزید حقائق بھی سامنے آئیں جی نور مقدم کو قدل کرنے کے بعد اپنے والے دوستوں اور کئی افراد سے اس نے رابطے بھی کیے ظاہر جفر نے کسی کو یہ بھی کہا کہ ڈاکو آ گئے کسی کو کہا کہ میری زندگی خطرے میں ہیں جو اس نے آلریڈی عدالت آتے ہوئے بھی ایک دفعہ پریس کے سامنے کہا پھر ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ ملزم نے قتل کے فوراً بعد اپنے والد کو پہلی کال کی جس کے بعد ملزم کے والد نے اپنے دوست کو بتایا کہ ظاہر نے کچھ گڑ بڑ کر دی ہے اب ظاہر کے پاس گھر پہنچائیں مزید تحقیقات کے بعد یہ بات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ والد نے بیٹی کی کال ریسیف کرنے کے بعد تیرپی ملکرس کے ڈاکٹر کو بھی فون کیا اور کہا کہ فوری گھر جا کے دیکھیں کہ ظاہر نے کیا کیا ہے اور یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سمجھدار آدمی ہیں آپ کو معلوم ہیں لڑکے کیا کرتے ہیں اس لیے جا کر اس کو سنبھالیں یعنی کہ تھوڑی سپورٹ بھی دی گئی والدائیں کی طرح سے یہ ایٹیٹیوٹ بڑا غلط ہے جس کی ویسے اس حد تک معاملات چلے جاتے ہیں اب ظاہر جعفر کو تو پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے اور فرینزک کے لیے لاہور لائے جا رہا ہے لاہور آج وہ پیش بھی ہو چکے اور وہاں پر اس کو مزید تحقیقات ہوں گی مزید انیویسٹیکیشن کیا جائے گا اور پولی گرافک ٹیسٹ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سچ بول رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کلیر تو ہو جائیں گی اور وہ تو ویسے بھی سب کچھ کلیر ہے ویڈیوز آ چکی ہیں اور اس میں صرف فرینزک اور جو ایک ہوتا ہے کہ پروف چاہیے ہوتے ہیں جو کہ آپ میڈیکلی اس کو پروف کر سکیں لیکن ادر وائز کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی کل ایک اور ڈسکشن بھی ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ویسے بھی کہ ایک اخبار کی کلپنگ شیئر کی جارے تھی جس میں ظاہر کے پیرنٹس نے نور کے ساتھ اور نور کے لواہے کی ظاہر ہے ان کے پیرنٹس کے ساتھ سپورٹ شو کی ہے اور کہا ہے کہ جو بھی فیر ان سکوئر اس میں جسٹس ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنے بیٹے کو سپورٹ نہیں کر رہے تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے جب اس نے وہ جرم کیا تب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ منافقت کس چیز کی ہے جب وہ بیٹی قتل کی جا رہی تھی کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ پیرنٹس اتنی جگہ کال گھمانے پولیس ٹیشن فان کر دیتے تو شاید نور کی جان بچا ہی جا سکتا ہے تین گھنٹے تک وہ شخص تشدد کرتا رہا ہے اور والدین اس چیز کو اگنور کرتے رہے ہیں اور یہ معاملہ صرف اس دفعہ کیس میں نہیں وہ اب بہت پہلے بھی ایسے اس نے ایسے واقعات کیا جس میں اس کو کور اپ کیا گیا اور یہ ہی مسئلہ ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب والدین بچپن سے ہی کور اپ کرتے ہیں اگر بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کرتے ہیں تو بڑے ہو کر کتنے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں تو یہ چیزوں کو بچپن سے ہی کور اپ کرنا چاہیے It kept me wondering کل میں نے ایک پوست دیکھی جس میں لکھا تھا کہ میرے اور میرے بھائی کے پیرنٹس ایک ہی ہے لیکن میرے والے تھوڑے سٹرکٹ ہیں اس کی لیزن کیا ہے کیا ہم بچوں کو لڑکوں کو لیورج دے دیتے ہیں ان کی تربیت میں کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں اور فوکس لڑکیوں کی اپنی پروٹیکشن کی اوپر لگا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ بیٹے کو سکھائیں کہ عورت کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے بلکل ہمارے اسلام میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں تو دونوں کی تربیت کی امیت ہے دونوں کا ہی حساب کتاب مرد ہو یا عورت ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن کیوں پھر ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی جو تربیت ہے وہ اس طرح سے نہیں کی جاتی ہے جس کے بعد وہ بڑے ہو کر عورت کی عزت نہیں کرتا اور پھر ایسے سے واقعات سامنے آتے ہیں کسی کی بھی عزت نہیں کرتا یعنی کہ جب مرد ہو یا عورت ہو یا وہ اس کا اپنے آپ کو سپیر کیوں سمجھتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس پر ہم بات کریں گے استاد مہترم ہمارے گروہ ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں ڈاکٹر جعوید اقبال انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان سے ہم جاننے کوشش کریں گے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہ جو ایشو ہے جس طرح سے آپ نے سنا بھی کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ مرد کو ایسے کیوں پروٹیکشن دی جاتی ہے بچپن سے ہی اور پھر بڑے ہو کر جو مسائل آتے ہیں وہ تو پھر ساری دنیا ہی دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ ابھی تیرہ منٹ تیرہ منٹ رہ گئے ہیں گیارہ بجلے میں اور پھر آپ نے اس سے پہلے ختم بھی کر دینا ہے اور ٹاپک ایسا بڑا ہے کہ اس کو ساتھ آٹھ منٹ میں سمیٹھنا بہت مشکل ہے دیکھیں یہ بڑا ہی ایک کمپلیکس ایشو ہے آپ نے شروع میں آف کیمرہ مجھے کہا تھا کہ یہ آپ کا فیورٹ ٹاپک ہے تربیت والا یہ مسئلہ تربیت سے بھی زیادہ کا ہے مسئلہ وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس ایک کیس کو ایک طرح کا کیس بنا کر ہم سمجھ رہے ہیں ساری کہانی کو اس کے گرد روٹیٹ کر رہے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ اس لڑکے کی تربیت چھیک نہیں ہوئی تھی اس وجہ سے ایسے ہوا دیکھئے اگر ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمارا رویہ جو ہے وہ دو طرح سے خراب ایگزیویٹ ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ بیہیویورل ایشو ہے یعنی تربیت میں مسئلہ ہو گیا پیرنٹنگ میں مسئلہ ہو گیا غلط محول مل گیا غلط دوست مل گئے جنیٹکس میں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کہیں یہ کوئی منٹل ایلمنٹ تو نہیں ہے کہیں یہ ذہنی کوئی بیماری اس طرح کے مسائل کی روک تھام کرنے کے دو ہم مختصر وقت میں دو باتیں بتا سکتا ہوں ایک تو جو ہم ہمیشہ سے شور مچاتے ہیں کہ پیرنٹنگ کو ایک سیریس سبجکٹ کے طور پر تمام ان بچوں کے جن کی شادی ہونے والی ہو ان کو پیرنٹنگ سکھانی ضروری ہے ہمارے کیریکلم میں ایکٹیوٹی بیسٹ پیرنٹنگ کو سکھانا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں تربیت کے بارے میں مسلسل باتیں کرنا بہت ضروری ہے تاکہ والدین کی تربیت ہو سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ منٹل ڈیزیز کو واقعی ایک ڈیزیز سمجھنا اس کی بھی اویرنیس کرنے کی ضرورت ہے اس بات کا بہت امکان ہے کہ یہ جس لڑکے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ شروع میں ہی کوئی سیکیٹرک پیشنٹ ہو یہ سکیڈزوفرینک ہو یہ پیرانوئے ہو اس کے اندر کوئی نفسیاتی بیماری ہو مگر نہ اس کو اس بارے میں پتا ہوگا نہ اس کے والدین کو اس کے بارے میں پتا ہوگا جس سکول میں پڑا ہوگا جس کالج میں پڑا ہوگا جس ادارے میں کام کرتا ہوگا ان کو بھی بلکل اویرنس وہ یہ کہتے ہوں گا یہ بتمیز لڑکا ہے یا یہ روڈ لڑکا ہے جب صاحب میں بیٹا یہ بات بلکل نہیں کر رہا جو بات آپ کہہ رہی ہیں میں یہ بات بلکل نہیں کر رہا میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو جو صدا بنتی ہے اس کو ملنی چاہیے لیکن معاشرے میں اس طرح کے مزاج کو کس طریقے سے بدل جائے بلکل اس کی تو کوئی بات نہیں کر رہا میں تو یہ کہہ رہا کہ اس کو آپ ذہنی مریض بنا کے چھوڑ دیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے واقعات کی تدارک کے لیے ایک معاشرتی لیول کے اوپر ایک گراس چینج کی ضرورت ہے بلکل اس چینج کا تعلق یہ ہے کہ جس وقت کسی بھی ادارے کے اندر کوئی لڑکا جائے کسی بھی سکول میں جائے تو اس کی سائیکولوجیکل انیلیسز کی ضرورت ہے تاکہ شروع میں اس کو پکڑ لیا جائے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بیہیویرل پرابلم تھا تو میں تو اس کو ڈینائی نہیں کر رہا مجھے تو اس کا بلکل نہیں پتا بیہیویرل پرابلم کو ٹھیک کرنے کا حل پیرنٹنگ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اور دوسرے مسائل کا حل کریں اچھا اب پیرنٹنگ کے سلسلے میں جو اہم بات آپ نے کی جو میں تھوڑے مختصر وقت میں کرنا چاہتا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں لڑکوں کو ایمپورٹنس دی جاتی ہے لڑکیوں کی طرف سے ان کو پریفرنس دی جاتی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ محول چینج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ لڑکیاں بھی اس بات کی اویرنس کریئیٹ ہو رہی ہے لیکن اس سلسلے میں والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے لڑکوں کی جتنا جو آپ نے پردہ لڑکیوں کے سر پر اور لڑکیوں کے چہرے پر ڈالنا ہے اس جتنا پردہ اپنے لڑکوں کی آنکھوں پر بھی ہیا کا پردہ ڈالنا ہے دیکھیں ہیا جو ہے ہیا سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک بچی باہیا ہونی چاہیے میرے خیال میں جو ایک حدیث شریف کا مقوم ہے حیاء مومن کا زیور ہے جس سے مراد صرف لڑکی نہیں لڑکے بھی ہیں اس معاشرتی اس معاشرتی کرائم کو اور معاشرتی ابنورمیلٹی کو دور کرنے کے لیے گھروں میں والدین کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اپنی بچیوں کو باہیا بنانا ہے اسی طریقے سے ہمیں اپنے لڑکوں کو دس گناہ زیادہ باہیا بنانا ہے بلکل صحیح میرے تین بیٹے ہیں اور میں جب وہ چھوٹے تھے تو میں اپنی بیگم کو یہ کہا کرتا تھا جو میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ اگر تم لوگوں نے اپنے لڑکوں کی یہ تربیت کر دی کہ وہ عورت کی عزت بحیثیت عورت گھر کے باہر کرنے کے اہل ہو گئے تو سمجھنا کہ آپ نے اپنے لڑکوں کی تربیت صحیح کر دی ہے تو اس لیے اس لیے اگر ہم اور لیکن ہماری جو سائیکو سیکسول ٹریننگ ہے بہت لوز ہونے کی وجہ سے اس میں فقدان آ رہا ہے بلکل صحیح کریں میں صرف اس بات پہ سمعف کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو میری بات سمجھنے میں ٹوٹل مسانڈیسٹیننگ ہوئی نہیں سر سمجھنے میں مسانڈیسٹیننگ نہیں ہوئی I just wanted to be clear کہ اس پٹیکلر کیس میں یہ بات نہیں ہے با جنرلی جنرلی یہ ایچو ایگزسٹ کرتا ہے میں آچھا اور آخری بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات سے مجھ سے مجھے اختلاف ہے اور کچھ تکلیف ہے یہ واقعہ ہو گیا ہر ٹوپ لائن نیوز کے اوپر یہ واقعہ ہم کیوں دکھا رہے ہیں پاکہ سر ایویرنس میرے نا میڈیا والوں کے لیے بھی ایک چٹ پٹا ٹوپک بن گیا ہے یہ ٹوپل ٹرینڈنگ ٹوپک بن گیا ہے جتنی برائی ہے اس برائی کو خدا کے لیے اس کے اظہار کو تو کم کیجئے کر رہے ہوتے ہیں دیکھئے جب ہم اس کا بہت اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس ایٹیچوڈ کو پہلا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اوئرنس کو بھی تو پہلا رہے ہوتے ہیں جتنا غصہ بینگ او فیمیل میرے اندر ہے پاکستان کی فیمیلز ایکٹیو ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے اس فیمیvیسٹ کی اوپر بات کی جاری ہے اسوج کی اوپر بات کی جاری ہے تربیت پر بات کی جاری ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا میں فیمنسٹ ہوں میں آپ سے دس گناہ زیادہ فیمنسٹ ہوں لیکن ایک بات ہمیں مائنڈ سائنسز کے لوگ بتاتے ہیں کہ معاشرے کی غلطیوں کو ہر وقت اچھالنا یہ ان غلطیوں کو دور کرنے کے اندر اتنا مددگار نہیں جب تک آپ غلطی کو ڈسکس کر کے پوزیٹیو سائیڈ پر نہیں جائیں گے جو ہم کر رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک اس کیس سے آگے موونگ آن کر کے نیکسٹ کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن میں اس بات پر بھی اسرار کروں گا کہ بعض اوقات ہمیں نیگٹیوٹی کو بہت زیادہ نہیں اچھانا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے گستاخ رسول نے گستاخ رسول کی ایک جگہ پر ایک چیز غلط لکھی کسی کو اس کا پتا نہیں ہوتا ہم اس کو کنڈیم اس قدر زیادہ کرتے ہیں یہ آپ کی رائے بھی ہے آپ کی بات بکل صحیح ہے لیکن اس کے علاوہ چونکہ ضروری بھی ہوتا ہے ویرنیس پہلے کی تبھی لوگ جو ہیں جانیں گے اور اس چیز کا نفرت کریں گے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور مزید تربیت کی جس طرح سے آپ نے بات کی ہے اسلام میں بھی ہے آپ ہمارے کلچر میں بھی ہے کہ لڑکیوں کی وزت کرنی ہے لڑکیوں کو اسی طرح حصہ دینا ہے تمام معاملات میں جس طرح مرد کو دینا ہے لیکن پھر آپ نے کہا کہ اب آہستہ ایسا شعور پیدا ہو رہا ہے لیکن ابھی بہت وقت ہے بہت بڑی سوسائیٹی جس میں ابھی یہ شعور پیدا نہیں ہو سکا ہے کیا کیا کرنا چاہیے ہم میں سفر میں وقت لگتا ہے جب سفر بنزل بہت دور ہو اور اس کی جڑیں جو ہیں خرابی کی بہت دیپ ہمارے سوشل اس میں پھیلی ہوں گی وہ تمام لوگ جو لڑکیوں کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں نا وہ بھی بات میں کہتے ہیں یار میری چھے بیٹیاں اللہ کرے ایک بیٹا ہوتا تو کتنا اچھا تھا تو یہ جو ہے نا کاؤس بیٹک سے ہمیں اپنے دل کے اندر یہ بات اتارنی ہوگی کہ لڑکیاں لڑکوں سے کسی طور پر کوئی کمتر نہیں ہیں سر بہتر ہوتی ہیں trust me والدین کی زیادہ احساس کرنے والی ہوتی ہیں میں اس کا ایڈوکیٹ آپ نے جیسے ابھی یہ بات کی نا Dr. So thank you so much for stating this کہ لڑکے کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے لڑکے کی پرورش زیادہ بڑی ذمہ داری ہے میں نے ایک ٹویٹ کی تھی جس میں میں نے اپنی چھے سٹوڈنٹس کو بتایا تھا ساتھ جو کہ سرجن بنی تھی اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں گئی تھی تو یہ بات بتانے کے لیے کہ میں تو اس کا مجھ سے بڑا فیمنس ہم چاروں پانچوں میں سے نہیں ہے کوئی بلکل سپل اس بات ہے جی روک صاحب اور ہم امید کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے بات کیا کہ آہستہ آہستہ شروع دیر لگے گی لیکن انشاءاللہ ہم منزل تک پہنچ جائیں گے جو کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ تربیت جو ہے پیرنٹس کے ضروری ہے ضروری ہے کہ وہ بچپن سے شروع کرتے ہیں بچوں کی اور جو بچے ہیں لڑکا ہو یا لڑکیوں ایک جیسی کریں اس کو یہ کبھی نہ کریں کہ جی لڑکا ہے تو کوئی گال نہیں شادی ہوگے ٹھیک ہو جائے گا بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا یہ باتیں کر کے آپ مزید نقصان پہنچاتے ہیں باتا ہے I really hope we reach to that point جہاں پر لڑکی پیدا ہونے پر والدین روئیں نہیں بلکہ لڑکا پیدا ہونے پر روئیں کہ اب ہمیں اس کی اچھی تربیت کرنی ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ realization جب اس society میں آ جائے گی بہت سے چیزیں بہت سے حالات بہتر ہو جائیں گے اوپر نہیں تو کم از کم ایکول ہی تریٹ کر لیجئے جو کہ right ہے basic right ہے جو قرآن میں ہے جو آپ کے اسلام میں ہے جہاں پر حدیث میں ہے انہی کو اگر آپ follow کر لیں تو پھر باقی چیزوں کی طرف extensive جانے کی ضرورت ہے نہیں آپ صرف اپنے مذہب کو follow کریں جو کہ کلچر میں اگر چیزیں جو کمی ہیں وہ آپ کے مذہب سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں do not control your daughter educate your son that's the line that should be the motive of every parent کہ وہ اپنے بچوں کو educate لڑکوں کو educate کریں دیکھئے society میں کتنا change آئے گا آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ